ملک کا نام روشن کیا یاسر اکتر کئی یادگار کیت، ٹیلی فیلمز، ڈراما سیریلز بھی ترتیب دے چکے ہیں یاسر اکتر آج کل برطانیہ میں ٹیلی فیلمز اور میوزک پر کام کر رہے ہیں یاسر اکتر 1971 میں کراچی کے اندر پیدا ہوئے یاسر اکتر نے اپنے کاریئر کا آگاز صرف پانچ سال کے عمر میں انگلش میں بننے والی پاکسین فیلم بی آرنڈ دا لاسٹ مانٹن سے بطور چائلڈ سٹار آگاز کیا یاسر اکتر کی بہن شازی اکتر دونوں نے ڈریکٹر شہزاد خلیر جو کہ پی ٹی وی کے لیے ڈراما کو ڈریکٹ کرتے تھے ان کے ڈراما دستک نے اپنی اداکاری سے ناظرین کو حیران کر دیا اور اسی طرح اس کے بعد انہوں نے گلوکاری میں چاندنی، ذرہ من کو دیکھنا، جوگی، تیرے نال، دل ملایا، اے سنم، مائی لاو، رام نال، سونی مٹی اور دیگر کئی گانے گائے جو کہ بہت مشہور ہوئے یاسر اکتر نے جب اپنے کاریئر کا آگاز کیا تو اس وقت صرف پی ٹی وی اور انٹی ایم چینل تھے یاسر اکتر کو پاکستان کے پہلے پاپ چارٹ، میوزک چینل چارٹ کے پروڈیوسر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے وہ کئی برس تک ایم سی سی یعنی میوزک چینل چارٹ کے پروڈیوسر رہے یاسر اکتر پرمننٹلی انگلینڈ میں سیٹل ہیں اور کبھی کبار وہ پاکستان میں آتے ہیں یاسر اکتر کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ اس نے ملک کے نامور سٹارز کو انٹرڈیوز کروایا جن میں زارہ شیخ، ہمائیوں سعید، توبہ صدیقی، نیدہ یاسر، کومل رزوی، جویریہ آباسی اور سادیہ آمام جیسے بڑے نام شامل ہیں یاسر اکتر کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو دلیب کمار بہت پسند تھے اور وہ شروع ہی سے یاسر اکتر کو اداکار بنانا چاہتی تھی یاسر اکتر نے جس انگلش فلم میں کام کیا تھا بھی آنڈ دا لاسٹ مانٹین اس فلم کو جو ڈریکٹ کیا گیا تھا وہ ان کے مامو جویر جبار تھے جو کہ مہرین جبار کے والد بھی ہیں اس فلم کو بعد میں مسافر کے نام سے بھی ارلیز کیا گیا تھا یاسر اکتر سکول میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گاتے تھے اور پھر ایک دن ان کے ٹیچر نے دیکھا کہ وہ گانا گا رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی گانا سناو تو انہوں نے محمد علی شیقی کا مشہور گانا اللہ اللہ کر بھییا اللہ ہی سے ڈر بھییا اس کو ایک سکول فیر ویل پارٹی میں گایا اور وہ گانا سکول میں اتنا مقبول ہوا کہ بعد میں یاسر اکتر کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے ایستہ ایستہ اس پر میند کرنی شروع کر دی اور پھر اسی میں ہی آگے نام کمائیا یاسر اکتر پروڈکشن ہاؤس چلاتے ہیں جس میں موویز پر بھی کام ہوتا ہے اور سانگز پر بھی کام ہوتا ہے اور یاسر اکتر کے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے اب تک تقریباً چار سو سے زائد ویڈیوز پرڈیوز کی جا چکی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ انڈین گانوں پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں اب بات کرتے ہیں یاسر اکتر کی فیملی کی تو یاسر اکتر کے دو بھائی ہیں زبیر اکتر آمر اکتر اور ان کی ایک بہن ہے شازی اکتر یاسر اکتر کے والد بہت جلدی یعنی کہ ان کی اکتر جب یاسر اکتر کی صرف پندرہ سال کی تھی تو اس وقت برینٹ یومر کی وجہ سے وفات پا گئے تھے اب بات کرتے ہیں یاسر اکتر کی ازدواجی زندگی کی جب یاسر اکتر کا ستارہ اروج پر تھا پی ٹی وی اور انٹیم پر تو روز ان کے گھر ایک ٹیلی فون آتا تھا اور کوئی صافی لڑکی ان کی والدہ کو کہتی تھی کہ وہ یاسر اکتر کا انٹرویو کرنا چاہتی ہیں لیکن یاسر اکتر رات بار شوٹنگ میں مسروف تھے اور دن کو آ کر سو جاتے تھے تو ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ ایک لڑکی روز ہی فون کرتی ہے اور تمہارا انٹرویو کرنا چاہتی ہے میں روز اس لڑکی کی آواز سنتی ہوں اور اس لڑکی کی آواز مجھے بہت باتی ہے اور کاش کہ وہ ہماری بہو بن جائے تو پھر یاسر اکتر اس لڑکی سے ملے ان کو بغیادہ انٹرویو دیا اور اس کے بعد ان کا یہ سلسلہ باتوں کا چل پڑا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پوری زندگی کے لیے حام سفر بن گئے ان کی وائف لوبنا ان کا طلق ایک پتھان فیملی سے ہے اور وہ دونوں آج کل لندن میں ہی مقیم ہیں یاسر اکتر پاکستان سے باہر رہتے ہیں یعنی کہ انگلنڈ میں لیکن دنیا میں جہاں جہاں جاتے ہیں پاکستان کا جنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں جو کچھ ہے وہ صرف پاکستان کا ہے اور ہماری دعا ہے آخر پر کہ وہ اچھے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں اور اچھے اچھے گانے گاتے رہیں اور اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کرتے رہیں دونوں ہیں کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، ادھاکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی